تیسری منظر سے نیچے بھیگتی ہے اس کی آنکھ کی جو ایک تھی آدھا گھنٹہ اس پر سکون ایسے اوبالے کھاتا رہے ابھی تک ان بچاروں کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس جوان بندے کو شریف آدمی کو مارا کیوں گیا ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جیسے کوئی شیر جنگل میں بکری کے بچی کے ساتھ کھیلتا ہے پولس آلے پیسے کھال ہی دینے پیل یندین پتر کسے غریب دینی نیچے سوندے پولس سے تانو انصاف نہیں دھوان دی تو پیر کی کرو یہ حالت ہے ہماری پولس کی کہ یہ کرائم سین ہے اور اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا ہے تو جناب اس وقت ہم مین فروزپور روڈ پر موجود ہیں گتل ہونے والا اس کی ڈیڈ باڈی کو مین فروزپور روڈ کے سینٹر میں رکھ کے رشتہ دار اور اہل علاقہ سراپہ احتجاج ہیں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور سب کی یہی آواز ہے کہ ان کو انصاف چاہیے آئیے میرے ساتھ اور اس کی والدہ سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین خون سفید ہو گیا اور سگے مامو نے راشد اس کا نام ہے قاتل کا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم امجد کو قتل کر دیا نہیں اینہ کی غصہ ہو گیا ساڑھے پرانوں بتا نہیں کیوں بتا نہیں انہوں کا دیز ہے وہ کلہ نہیں سی سگی پہننوں سے کی دشمنی سی کیوں ترجوان بچہ مار دیتا انہیں کوئی جداد نا مسئلہ سی یا ویسے کوئی دشمنی سی میں ایسی تنگرائیتے ہیں میں سارے قرائیتے ہیں نکاری جہا تھا تمہیں کسے دیئے کی آپ بائیف ہیں امجد کی تو مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ دو دن پہلے جو اس نے اتنی سپاکیت سے قتل کر دیا مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ کہہ کے دیکھے گھر سے دو میٹ میرے دوست آئے ہیں وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اس کو اتنی بات کر کے لے کے اس نے کہا میں نے نہیں جانا میں نے کھانا کھانا میری بی بی انتظار کر دیا کہتا ہے نہیں بس دو میٹ کے لی آجو ابھی واپس آجنا جاتے ساتھ اس کو قتل کر دیا پیرہ امی کے ساتھ اس کو شیشے کی پوتلیں مار مار کے اس کے جسم کے دیکھے ایک حصہ سارا سکمی کر دیا ہے اس کے جسم میں کچھ نہیں ہے نہیں تو کوئی تو وجہ ہوتی ہے کوئی تلقل آمی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بات کی سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آرہی کہ مارا کیوں جناب یہاں پر تمام رشتے دار امجد کے موجود ہے اور یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے ابھی تک ان بچاروں کو یہی نہیں پتا کہ اس جوان بندے کو شریف آدمی کو مارا کیوں گیا ہے مقتول کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جوان لاش کندے پر اٹھانا کتنا بھاری ہوتا ہے وہ ایک باپ ہی جان سکتا ہے سر ہوا کیا جانوں مار کے تیسری مندل سے نیچے پھیک دیا ہے اوپر جا کے دیکھیں سارا خون لگا ہوا ہے اوپر مندل تیسری مندل دوسری مندل سب تھی خونی خون لگا ہوا ہے پاڈی کو دشمنی تھی کوئی نہیں جناب یہ جنازہ پڑھنے لگے ہیں ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں لیکن تحال کسی کو کچھ پتہ نہیں چاہ رہا کہ اس مسلوم کو قتل کیوں کیا گیا ہمارے ساتھ ڈاکٹر امار جان موجود ہیں سماجی کارکن ہے اس علاقے کے وہ اس کیس کو بڑی بریق نظری سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ واقعہ رونمو ہے درستہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ واقعہ ہوتا کیوں ہے یہ اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد آپ یقین کریں دو تین دن تک پولیس نے کوپریٹ نہیں کیا اس کے بعد اس کے بجائے کہ ملزمان کو پکڑیں جو صدمے سے لاچا جو اس وقت تھا ان کا والد صاحب اس کو دھمکی آمیز کولیں کی کا پیچھے تھانے سے کولیں آئیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کہ لوائکین نے یہاں پہ روڈ بلوک کیا اپنے بیٹے کی لاش لے تو یہ حالات تھے اس کے بعد جب ڈی ایس پی صاحب آئے باقی ایسی صاحب آئے سب نے یقین دہانی کرائی کہ مزدے کا حل ہوگا لیکن اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ یہ بھی نہیں ابھی گزرا تھا ہم ختم کرنے لگے تھے دو تین گھنٹے پہلے لیکن اس کے بعد پھر اس بندے نے کول کی کہ تُس ہی شکایتہ لارہے ہو پھر اس نے دھنکیاں دی یہ تھا امجد ایس آئے تھا اس نے گالی دیا ہے ایک اور بھی شخص ہے نائیم اس نے بھی گالیاں دی تھی بتمیزی کی تھی جو والد صاحب ہیں وہ پہلے ہی صدمے زیتے اور رونے لگے والدہ رونے لگے کہ جی افسر تو آ کے ہمیں اس طرح کی پھر میٹی میٹی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں نیچے تو ہم نے احل کار جو ہیں وہ اصل بدماج یہ کسی بھی گھر کے ساتھ واقعہ ہو سکتا پہلے بھی اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اسی کا تھانوں میں نام ہوتا اور شریف بندے کو تھانوں میں جانتا ہی کوئی نہیں کیونکہ پولیس والوں کے ساتھ اس کا فالہ نہیں پڑتا آئیے کسی اور سا بھی بات کرتے سجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ راشد نامی جو مامو اس کا لگتا ہے جس کا خون پانی ہو گیا اس نے اپنی بین کی طرف نہیں دیکھا اپنے سگے بانجے کو اس نے دردی سے مار دیا جب یہ اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد کرتے ہیں کہ ہیں یہ سر انہوں نے اس طرح کیا کہ جیسے کوئی شیر جنگل میں بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے نا اچھا انہوں نے ایسے ایک کونی خیل کھیل کھیل ہے ان کے ساتھ کہ وہ پہلی منزل سے تیسری منزل تک واشروم میں چھپا ہے بہت سے اس نے اپنے بچاؤ کی یہ ہوں گے اپنے جو جان بچانے کے لیے ملتے ہیں اپنے بچوں کے دعوی یہ میرے چھوٹے بچے ہیں اہا ایسا اب دولا ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے باگتا رہا ہے چھپتا رہا ہے لیکن ان درندوں نے خونی شیروں کی طرح اس کے ساتھ کھیلے ہیں اور انہوں نے آپ کو میں نے ویڈیو دیکھائی ہے تین مجروں میں ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ جتنے بھی کمرے ہیں واشروم ہے وہاں پر خون بھی خون سب خون سے بھرے ہوئے ہیں ایسے جیسے کہ کسی بکری کے بچے کو جذبہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کا خون پھیلایا جاتا ہے صفاق قاتل میرا خالب وہاں پہ انجوائے کرتے رہے ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی بیر نہیں تھا اور وہ مامو بانجا ایسے تھے کہ جیسے وہ بائیوں کی طرح رہتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے وہ خود آ کے گھر سے لے کر گیا اپنے بہنوئی کو بولیا کہ ہم نے بیٹھ نیچا تھوڑی دیر کے لیے تو بابا اس کے باپ نے میرے چاچوں نے انہیں خود بیجا کہ جاؤ یار مامو کے ساتھ چلے جو تھوڑی دیر کے لیے تو اگر کسی باپ کو پتا ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونا ہے سکریم با ماں جی بارہ کو وجہ آئے انہوں بلان داس وجہ آئے باگ کیا بارہ وجہ باگ کیا بارہ وجہ کا ہے جب ہمیں پتا چلے یہ ان کے والدہ ہیں وہ ساتھ ہی جو ایک علی چھوڑ کے شاتھی آل ہیں وہاں پہ شاتھی بزر رہے تھے اور انہوں کو ایسے لگا ہے کہ جیسے میرا بھائی اوپر سے گر گیا ہے آئے 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 ایسے کل ہوتی میرے نال پی پنجی بھوٹی آزی من لے وال پندگیانے میں اکرن دنگیاں پتا نہیں ایسے کل ہوتی ہے میرے پترا ایسے کل ہوتی ہے میرے پترANG کی موسیقی 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 اس کی آنگ کی جو ایک تھی آدھا گھنٹہ اس میں سکون ایسے اوبالے کھاتا رہے پولس سے تانو انصاف نہیں دوان دی تو پیر کی کرو ہائی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان اگر آپ کو اپنی سیاستوں سے فرصت مل گئی ہو تو ان مظلوم اور غریب لوگوں کو انصاف بھی دلوا دیا جائے کیونکہ یہ فرض ہے آپ کا دو دفعہ آپ ماں ماں کہیں تو ایک دفعہ ماں ماں بنتا ہے اور وہ کتنا ظالم ماں ماں ہے کہ اس نے رشتوں کا تقدس پمال کیا اور آج ہمارا جو ایمان ہے اعتقاد ہے وہ رشتوں سے اٹھ گیا ہے ہاہرچ کی اپیل کرنا چاہو گے وہ کتنا کیوں کرتے ہیں ہاہرچ کی اپی بارت Helen بڑی بات ہے جناب پولیس کے پاس ٹائم نہیں ہے جی آپ کو انصاف دینے کا ان کو اور بڑے کام ہے پتہ نہیں کون سے کام ہے شاید سیاستداروں کو پروٹوکول دینا ان کا کام ہے افسرانے بالا کو یسر کرنا ان کا کام ہے اور جب کوئی مظلوم انصاف مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ملزم بھی تسی آپ پھڑاؤ تلاشا بھی تسی آپ دفناؤ کناب مظلوم امجد کی بیوہ ہمارے ساتھ مجود ہے اس کی گود میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ مظلوم عورت اپنے حضبن کا انتظار کرتے کرتے شاید اس کو ساری زندگی اس کا انتظار کرنا پڑے گا اب کیا پیلا آپ کی ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہی پیلا ہے خون کا بدلہ ہم نے خون سے لے ان کو سزائے موت ہو جن جن نے مارا ہے سب کو سزائے موت ہو پھر ہمیں انصاف ملے گا ان کا تکستان ہوا ہے جو خلاف پیدا ہوئے ان کی زندگیوں میں وہ تو کبھی پور نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی بھی نعمل بدل اس کا وہ امجد کو ریپلیس نہیں کر سکتا لیکن ایک ان کو دل کو تسلیح ہو سکتی ہے اگر ان کو انصاف ملتا ہے تو انصاف دینے والے انصاف جو ہمیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں وہ اب اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف جب تک نہیں ملتا یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور تب تک شاید امجد کی روح کو بھی سکون نہیں ملے گا چلیے وہاں جائے وکوہ کا بھی ہم وزرڈ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس بلڈنگ سے اس کو دھکا دیا گیا اور بے دردی سے قتل کیا گیا چلیے میرے ساتھ مظلوم امجد کے جو یہ بردر ان لا لگتے ہیں سر کی تُس ہی سمجھ دیو کہ تانو انصاف مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں سانو انصاف نہیں لاپتا پہ آگا اچھا ملو جتو دیکھر شاہ کے انصاف نہیں لاپتا پہ آگا تینے دینوں ہو گئے ہیں انہیں ساڑھے پوس مارڈا ماسل گئے ہیں اچھا آئی تینہ دینہ آباد آئی ہے اچھا ایک مجرم پھڑے ہیں ٹھیک ہے دو جہ مجرم نو آتنی لاپتا پہ آگا کی وجہ وہ بڑا سرونگ ہے کوئی خطرناک آدمی ہے خطرناک باجی خطرناک انہیں تجڑے رلے نا سارے چارہ جانا رل کے مارے ہیں اچھا ایس پی صاحب آئینے ڈی ایس پی صاحب آئینے ستانو کی تسلیق راگے کہ انہیں کی کرانگے سانو تسلیق راگ گئے انہوں نے کہیں تانو پورا تحفظ ملے گا اچھا اسی ایک بندہ پھڑ لیے ٹھیک ہے ایک بندہ پھڑ لیے گا ہم ان تانو تحفظ اسی اگر دیاں گئے ہو ابھی ہم اسی جگہ پہ جا رہے ہیں یہ ان کے اہل راکہ بھی مارے ساتھ موجود ہے رشتہ دار بھی موجود ہیں اور یہ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں وہ جگہ ساری آئیے میرے ساتھ جناب یہ وہ جائے وقوع ہے جہاں پچیس سالہ امجد کو باتوں میں لگا کر اس کا مامو راشد یہاں لے کے آیا اور وہ تیسری منزل ہے ابھی بھی وہاں پر خون کے نشانات باقی ہیں جہاں اس کو زخمی حالت میں دھکا دیا گیا چار لوگ اس کے ساتھ اور بھی موجود تھے خود آ جانے کے ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی لیکن اس کے بعد جب اس کو دھکا دیا جاتا ہے تو عدموہ تو وہ پہلے ہی تھا بعد میں اس کو جب بے دردی سے دھکا دیتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی باڈی آگے امجد کی گرتی ہے ابھی بھی خون کے نشانات باقی ہیں جن کو اینٹوں کے ساتھ یہ حالت ہے ہماری پولیس کی کہ یہ کرائم سین ہے اور اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا ہے اور یہی سے ثبوت نکلتے ہیں آج تک اسی لیے میرا خیال ہے کہ پولیس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا کرنا گیا ہے ہم نے کونسا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے بہرحال یہ اس بیلڈنگ کے دروازے کو پولیس کی جانت سے تالہ لگا دیا گیا ہے اور لوہہ کین کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس دروازے کو نہ کھولا جائے ناظرین اس جگہ سے کوئی چار گلیاں پیچھے امجد کا گھر ہے جہاں سے اس کا مامو راشد اس کو باتوں میں لاکھ لگا کر پتہ نہیں اس نے کیا بہانہ کیا کہ وہ شریف آدمی ان کے ساتھ اپنے مابو کا احترام کرتے کرتے اپنے رشتے کا احترام کرتے کرتے یہاں آیا اور شاید ان کی پہلے سے تیاری مکمل تھی کہ یہاں پر اس کا کام تمام کر دینا ہے مگر اس کی وجہ کیا ہے ابھی تک وہ بھی معمہ حال نہیں ہو سکا ہم نے پولیس سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کے پاس ابھی کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے لوہاہکین نے باڈی کو اٹھا کر تدبین کے لیے قبرستان پہنچا دیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کو کچھ دنوں کے اندر اندر کوئی ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو افسران کی جو بات ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر سے انصاف کی دعائیاں دیتے ہوئے فروزپر روڈ پر دھر نہ دے دیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ